اب پھل جب درخت پر پکے گا تو وہ کیا گرے گا نیچے گرے گا نا یا اوپر ٹنگا رہے گا اوپر ہی گلے گا سڑے گا جب پکے گا تو وہ نیچے گرے گا وہ ہوتا ہے پھر جریان اور احتلام ٹھیک ہے جو کہ طبعی ہے غیر طبعی نہیں ہے اب اس کی تدبیر کرنی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے یونان سے لے کے اب تک جو یہ بیماری چلتی آ رہی ہے ہزاروں سالوں سے تو پھر تو دنیا نامرد ہو جاتی ہے آگلی نسل پیدا کہاں سے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں حکیم رضا الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم رضا الہی یوٹیوب چینل ناظرین گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں آپ کو پتا ہے کہ ٹھنڈے مشروبات پینے کو زیادہ جی جاتا ہے اور ویسے بھی انسان کا جو مزاج اللہ تعالیٰ نے وہ علاج بلزد رکھا ہے یعنی جو طبیعت کا مزاج ہوگا غزہ اس کی زید میں جائے گی جیسے کہ ہمیں سردی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم گرم گرم کافی پیتے ہیں نہ کہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں کیونکہ سردی ہمیں لگی ہے جب گرمی لگ رہی ہوتی ہے ہمیں تو پھر ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو یہ رغبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت انسان کی صحت کے اعتبار سے انسان کے اندر یہ روپت رکھی ہے کہ وہ گرمیوں میں ٹھنڈی چیزیں زیادہ پسند کرتا ہے اور سردیوں میں گرم چیزیں جیسے ڈرائی فروٹ کا پتہ ہے آپ کو ہم گرمیوں میں نہیں کھاتے سردیوں میں کھانے کو جی جاتے حالانکہ وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے گرم ہوتے لیکن وہ اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ سردیوں میں حضم ہونے والا ہوتا ہے تو دیکھیں جی گرمیوں کے پھل ہیں جس میں تربوز خاصی اہمیت کا حامل ہے تربوز پھر میں نے ایک دو ویڈیو بنا بھی دی ہیں اور وہ آپ نے دیکھی ہوں گی ایک مسئلہ جو گرمی کے باعث ہوتا ہے خصوصاً لیبر طبقے کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو بائیک کے سفر میں ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ جن کو سفر میں ہیں پیاس لگ رہی ہے لیکن اب دو گھنٹے بعد پانی ملتا ہے تو دو گھنٹے تک جو باڈی کی ہیٹ اپ ہے وہ مسانے میں جاتی ہے جسے یورین جل کے آتا ہے ایک ایفیت ہوئی جو لوگ بھرپور پانی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی یہ گرمی کے اثرات مسانے کے پیگرمی کے اثرات یا یورین کے جل کے آنے کی جو شکایت ہے یہ نہیں ہوتی نوجوانوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے بیس بائیس سال کے پچیس سال تیس سال کے جو بچے ہیں ایک تو ان کے ٹیسٹسٹرون اچھے خاصے ہوتے ہیں دوسرے انہیں فیوچر اچھا بنانا ہے اس لیے شادی دوگی نہیں ہوتی اچھے فیوچر کے چکر میں اب پھل جب درخت پر پکے گا تو وہ کیا گرے گا نیچے گرے گا یا اوپر ٹنگا رہے گا اوپر ہی گلے گا سڑے گا جب پکے گا تو وہ نیچے گرے گا وہ ہوتا ہے پھر جریان اور احتلام ٹھیک ہے جو کہ طبعی ہے غیر طبعی نہیں ہے اب اس کی تدبیر کرنی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے یونان سے لے کے اب تک جو یہ بیماری چلتی آ رہی ہے ہزاروں سالوں سے تو پھر تو دنیا ہی نامرد ہو جاتی ہے آگلی نسل پیدا کہاں سے ہوتی ہے اتنی ساری دنیا جو ہے اب آدھی پھر یہ برت کنٹرول والے جو ہے منصوبہ بندی والے ہمیں پریشان ہو پہ رہتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ جریان کا ہونا طبعی ہے اگر آپ کو کوئی حکیب یا ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ تو اب آپ ختم ہو گئے آپ کو جریان ہیں اب تو جی آپ لمبے ہی گئے اب آپ شادی کے قابل نہیں رہے اب تو آپ میں نقص آگئے ہیں تو یہ بلکل سرسر غلط بات ہے ٹھیک ہے جی ایک تو اس کو ذہن پر سوار نہیں کرنا دوسرا بات یہ اس کی آسان سے نسکیں ہیں آسان سی دوائیاں اب جو مارکیٹ میں اس کی دوائیاں ملتی ہیں اس میں جریہ سول ہے جرنائٹ سیرپ ہے اور جتنے بھی ہمارے اچھے برانے جریان کے حوالے سے بڑی اچھی دوائیاں ملاتے ہیں اور وہ بزار سے بات آسانی مل جاتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں سے جو بنایا جاتی ہے اس میں جو کمبینیشن ہے وہ یہ کہ آپ کے مسانے کی جلن ہے مسانے کی کمزوری ہے اس کے ساتھ ساتھ گردے کی کمزوری ہے پانی نہ پینے کی وجہ سے جگر اور میدے میں جو کمزوری پیدا ہوتی ہے ہیٹ جو آتی ہے بوڈی میں اس کے لیے اور جریان کے لیے اور پشاب جو جل کے آرہا ہوتا ہے بعض لوگوں کو جلن کے ساتھ یورین ہو رہا ہوتا ہے جس میں سٹرال کا اور دیگر سٹرو وغیرہ کے سوڈا پیے جاتے ہیں یا حکمت میں شربد بزوری دیا جاتا ہے تو ایسی تمام علامتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو کیفیات ہیں گرمی کے لحاظ سے جریان کی جو مرض ہے اس کی نویت کے طور سے جو نسخہ ہے جی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا آسان سا ہے بنا سکتے ہیں اس میں ہم نے لینی ہے تج ٹھیک ہے تج لیں گے تیس گرام تباشیر ہے یہ جسے ہم تباشیر نقرائی بھی کہتے ہیں یہ تیس گرام چھوٹی علاجی تیس گرام اور کباب چینی تیس گرام گوند کتیرہ بعض لوگ صرف دون کتیرہ کھا رہے ہوتے ہیں صرف دون کتیرہ کارٹیج جو ہوتا ہے اس کو متاثر کرتی ہے تو کمبینیشن میں اس کو کھائیں اگر کھانی بھی ہو تو پندرہ دن سے زیادہ نہیں کھائیں تو ہم نے گوند کتیرہ لے تیس گرام کباب چینی تیس گرام چھوٹی علاجی تیس گرام تباشیر تیس گرام تج تیس گرام ساری چیزوں کو اچھی طرح سے باریک پیسیں گے تو یہ اس طرح کا پاورڈر بن جائے گا ٹھیک ہے بنانے میں کوئی دکت نہیں ہے اور یہ کوکاپ سے نہیں آئیں گی چیزیں پنسار سے مل جائیں گی آپ کو آپ بہ آسانی بنا سکتے ہیں طبیعتاً اگر آپ سستی اور قاہلی کی وجہ سے نہ بنا سکیں تو پھر یہ ہمارے ہاتھ سے مگوا سکتے ہیں اس پیکنگ میں موجود ہوگی ٹھیک ہے جی اور چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پانی کا استعمال زیادہ کیجئے ٹھیک ہے تربوز کھائیں دبا گیا لو بخارہ بھی کھائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکے بان